یہ بڑا پرانا مسئلہ چل رہا ہے اور اس کو ٹھیک بہت مدت پہلے ہو جانا چاہیے تھا کہ ایک اصولی بات ہے کہ جی آپ ایک پینشن کے حق دار ضرور ہوتے ہیں اور جو آپ کی ہائیسٹ جو ہے وہ بن لی چاہیے یہاں لوگ آرمی چیپ بھی رہے اس کی پینشن لے رہے ہیں چیف اگجیکٹیف ملک کے رہے اس کی بھی پینشن لیتے رہے پھر صدر پاکستان بن کے اس کی بھی پینشن لیتے رہے یہ اس سے غریب ملک کے اوپر یہ ایک بہت بڑا بوجھ تھا اور یہ ہمیں ٹاپ سے اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ بھی مین بزنس میں دوبارہ ارز کرتا ہوں جی کہ یہ پینشن جو سرکار سے وصول کرتے ہیں لوگ اس کے لیے ہے اور یہ سرکاری افسران کا لفظ استعمال میں نے کیا تھا جس کا مطلب ہے یہ گریڈ سترہ سے بائیس والوں کے اپلائے ہوگا نمبر ایک سترہ گریڈ سے نیچے وہ کافی لوگ پندرہ بیس سال کی سوریس کے بعد پھر کوئی اور ملازمت کر لیتے ہیں اب اپنے محکمہ کو چھوڑ دیتے ہیں اس پہ یہ لاغو نہیں ہو رہا کیونکہ ہمیں شروع کرنا ہے ٹاپ سے اور اگر کوئی کانٹیکٹ میں جاب کر رہے ہیں تو سرکار کی اگر پینشن ہے تو پھر دو پینشن میں سے جو بڑی پینشن ان کو چوز کرنا ہوگا وہ سرکار کانٹیکٹ کی جاب میں کم پیسے ملنے ہوں اور کم پینشن ہو تو وہ ان کی سواب دید ہوگی کہ جو بڑی پینشن ہے یہ بڑا پرانا مسئلہ چل رہا ہے اور اس کو ٹھیک بہت مدت پہلے ہو جانا چاہیے تھا کہ ایک اصولی بات ہے کہ آپ ایک پینشن کے حقدار ضرور ہوتے ہیں اور جو آپ کی ہائیسٹ جو ہے وہ ملنی چاہیے یہاں لوگ آرمی چیپ بھی رہے اس کی پینشن لے رہے ہیں چیپ اگجیکٹیف ملک کے رہے اس کی بھی پینشن لیتے رہے پھر صدر پاکستان بن کے اس کی پینشن لیتے رہے یہ اس سے غریب ملک کے اوپر یہ ایک بہت بڑا بوجھ تھا اور یہ ہمیں ٹاپ سے اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ بھی مین بزنس تو میں ایک تو یہ ہے دوسرا اگر کوئی خدا نہ خواستہ جو پینشنر فوت ہو جاتے تھے اس کی بیوہ کو تو ظاہریں ملنی چاہیے اب جو بیوہ خدا نہ خواستہ وہ بھی فوت ہو گئی یہ دونوں پر اپلائے کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ جو سرکاری ملازم لیڈی اور اس کا سپاؤس ہو تو آگے جو ان کے ڈیپینڈنٹس ہیں اس پہ کوئی قدرن ہی نہیں ہے وہ ساری عمر پینشن چلتی رہتی ہے اس کے لیے بھی دس سال ملے گی اس کے بعد تو ختم ہو جائے گی کیونکہ اب وہ پینڈنٹس تو ہرکے جاتے ہیں تو یہ ایسے ریفارمز ہیں کیونکہ ہمارا آپ دیکھیں قریباً آٹھ سو عرب پہ ہمارا پینشن کا بل چلا گیا اس بجٹ میں جنابی سپیکر آج سو عرب بہت بڑی خطیر رقم ہے آج چند سال پہلے یہ اس سے آدھا ہوتا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہم نے ریفارم کی بھی کوشش کر رہے ہیں یوں کانٹریبیوٹری پینشن کا بھی ہم نے فنڈ بھی چھوٹا کریٹ کیا اس کے لیے جانا پڑے گا ہمیں خدا نہ خواستہ یہ کسی دن بہت بڑا ایک ہمارے لیے انبیرے بل ایک ہو جائے گا کیونکہ کیش اکاؤنٹنگ ہے اس میں کوئی آپ کی پرویجن نہیں ہوتی کہ کتنی پینشنز اس وقت کٹھی ہو چکے جو آپ نے فیوچر میں دینی ہے یہ ہمارا جو ہمارا جو نیشنل نظام ہے بہت ملکوں میں کرول سسٹم ہے اور پاکستان بہت کانٹریز میں ان میں آتا ہے جن میں کیش بیسیز کے اوپر ہوتا ہے جو خرچے ہو گئے اس کو آپ ریکنگائز کرتے ہیں اپنے بجٹ میں جو آپ نے انکم لے لی وہ ریکنگائز کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ انکم انکلیر نہیں لی تو اس کو بھی ریکنگائز کرنا ہے خرچے ہو چکا ہے پی نہیں کیا اس کو بھی تو اس کو کرویل اکاؤنٹنگ ہے تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ ریفارمز میرا خیال ہے کہ ملک کی بہت تشدید روتی اور ہم نے اس کی شروعات کیا اللہ کرے کہ ہم انشاءاللہ اس میں جو پینچر فنڈ ہے اس کو جدنی تیزی کے ساتھ ہم اپنے آپ کو پوزیشن کر لیں تو کم اس کم فیوچر کی جو بوجھ ہے جو مزید بڑھتا جا رہا ہے اس کو ہم منیج کر لیں گے بہت شکریہ جو جناب غوث بخش مہر صاحب کہ پہلے ہی ہمیں ایگریکرچر سیکٹر ہمارا ہیٹ ہوا ہو ہے ساری دنیا میں ایگریکرچر کو سبسیڈی ملتی ہے ادھر سبسیڈی کا نام جو تھا جو تھوڑا بہت آج جو اخباروں میں پڑھا ہے جو بیندر صاحب نے ایکسپرین کیا ہے کہ ڈی اے پی پر فرٹلائزر جوڑیا پر سبسیڈی ختم ہو جائے گی پہلے ہی ہم کاشت کار مرے پڑھیں پھر اس پر جو سبسیڈی بھی یہ ختم ہو جائے گی ساری دنیا دے لیے تو ہمارا کیا نہیں ہوگا ایم ایف کو راضی کرنے کے یہ سبسیڈی دو ڈی اے پی کو اس کی ختم نہیں کرنی چاہیے جی میں ذرا اس کو اچھا میرے خیال ہے جی کہ بل پہ جاتے ہیں پھر اس کے دوران آپ اس کا بھی رسپانس کر دیجئے گا جی جناب منسٹر فر فائننس انڈ ریبنیو سپیکر سب میں ارض کروں کہ ہمارا ایک تو ہے کہ ڈی اے پی پاکستان میں پروڈیوس ہوتا ہے اور میں نے مانونیبل میمبر کو ایکسپلین بھی کر دیا انفارملی میٹنگ سے پہلے یہ نانوے نانٹی اے نائنٹی نائنٹی نائن میں یہ فیکٹری مجھے یاد ہے کہ میں اس میں کامرس منسٹر تھا انڈسٹری میرے پاس تھے وہ اس وقت ہم نے اپروو کی تھی اور یہ پروڈکشن ہو رہی ہے وہ جو امپورٹڈ ہے اس کے اوپر نہیں تھا اور جو لوکل ان کی کاسٹ اور منفیکچنگ ہو زیادہ تھی وہ وہ یعنی ان کی سٹرانگ ریپریزنٹیشن دی ایبیڈنس کے ساتھ کہ اس طرح تو ہم بند ہو جائیں گے ایک اس ملک میں فیکٹری لگی ہوئی ہے ہم پروائیڈ کر سکتے ہیں اگری کلچر کو اور اگر جو امپورٹ ہوتی ہے تو جو امپورٹ کا جو اس کو ڈسکرش کرنے کے لیے بھی اور دوسرے